اسلام علیکم بہت سارے سٹوڈنٹ پوچھتے ہیں ہم فائنٹ ٹرم کی تیاری کیسے کریں اور جب فائنٹ ٹرم ہو جاتے ہیں ریزلٹ آتا ہے یا میڈ ہو جاتا ہے ریزلٹ آتا ہے سارے سٹوڈنٹ کہتے ہیں سارے تو نہیں لیکن ہم نے بہت اچھا پپر دیا تھا لیکن ہمارے مانکس نہیں آئے اتنی جس طرح کا ہم نے پپر دیا تھا اب آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ جو کچھ ادھر کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں یا زیادہ تھا ٹھیک کر رہے ہیں لیکن ویسا نہیں ہوتا اب اکسہ سٹوڈنٹ کیا ہوتے ہیں جو ایم سی کیوز ہوتے ہیں یہاں پہ کیا ہوتے ہیں ہم لوگ کیا کرتے ہیں ایم سی کیوز ہوتے ہیں 50% ایم سی کیوز ہوتے ہیں فار ایزیمپل کیا 14 نمبر کا پیپر ہے تو 16 یا 20 کسی سبزید میں 16 ہوتے ہیں کسی میں 20 ہوتے ہیں اور وہ 16 میں سے آپ کے ایم سی کیوز ہی 45 ٹھیک ہوں تو آپ یہ نمبر کہاں آئیں گے 45 نمبر وہاں سے ہیں سبجیکٹیو میں آپ نے ویسے کانیاں چھوڑی ہوتی ہیں 44 وہاں سے آئیں آپ کی تک میں 20% بھی مارکس پورے نہیں بنیں گے 14 میں سے 8 مارکس بھی نہیں بنیں گے 10 مارکس بھی نہیں بنیں گے تو اس کے آپ اپنی پریپریشن کیسے چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کی پریپریشن ٹھیک ہوئی ہے کہ نہیں جو آپ نے کچھ پڑھا ہے آپ چلیں جو مصی کیوز لگا رہے ہیں وہ کتنے ٹھیک ہو رہے ہیں اب میں نے یہ بنائے ہے سکری سسٹم بنائے ہے بالکل بچ میں ہوتے کی ترہی ہیں اس میں آپ نے کیا کرنا ہے جسے اسٹارٹ کو اس پر کلک کیا اس 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 وان وان کا ہے اس وان وان کا میں نے کیا کہہ لیا ہے جی اوپن کر لیا ہے اب یہاں پر دیکھیں مصی کیوز آ رہے ہیں میں پانچ مصی کیوز ہر میں رکھے ہیں میں نے زیادہ ٹائم بھی نہ لگے اور ہاں چیک کریں میں ٹائی اگین کا آپشن بھی رکھا ہے اب آپ کیا کریں کہ کوئی بھی آپشن لگا دیتے ہیں میں نے کوئی بھی آپشن لگا کے آگے کر دیتا ہوں ایک بار چیک کرنا ہے ہم نے آپ کو دکھانا ہے اب آپ نے کیا کر لیا ہے ادھر آپشن لگا لی ہیں جو آپ کو ٹھیک لگتے ہیں اب آپ نے سمیٹ کیا ہے جی اب یہاں پر دیکھیں میرا صرف ایک ٹھیک ہوئے ہے اس میں میں نے یہاں پڑے بغیر لگائے ہیں صحیح سمجھیں بغیر لگائے ہیں پڑے سمجھیں اب جی چار غلط ہو گئے ہیں جی پاس میں سے اب جس طرح آپ لوگ نے یلگا کے آئے ہوتے ہیں آپ لوگ سمجھتے ہیں یار میرا تو بڑا اچھا paper ہوا تھا یار کچھ MCQ نہیں تو دس بیس پندر تو ٹھیک ہوئے جائیں تھے دس ایک تو ٹھیک ہوئے جائیں تھے لیکن کیا ہوتا ہے جس طرح اب یہ ایک ٹھیک ہوئے اس طرح آپ کو پتہ چلتا رہے گا اب try again کرنے پر دوبارہ MCQs آ جائیں گے نیو جنریٹ ہو کے اس طرح ہر بار کہنا میں نیو MCQs آپ یہ دیکھ لیں آپ یہ دیکھ لیں پہلا MCQs کاؤں سے آپ دیکھنے کی چینج ہو گئے ہیں میں دوبارہ آپ کو کر کے دکھاتا ریفرش یہ دیکھ لیں ہر بار آپ کے MCQs update ہو رہے ہیں یہ کس کا ماہ پہ دکھاتا آپ کو CS101 کا اور بھی میں نے کافی سبجیکٹس ڈال لی ہیں CS101 CS101 اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں CS101 کافی MCQs کافی سبجیکٹس کے MCQs ڈال لی ہیں جن کے MCQs نہیں ہیں وہ آپ نے کیا کرنا ہے مجھے ڈسکرپشن میں میں نے کہنا میں اس کا لنک دے دوں گا اور آپ نے کومنٹ سیکشن جو ہے اس میں مجھے اپنے سبجیکٹس کے قوڈ بتانے سبجیکٹس جتنے MCQs ہوتے ہیں زیادہ زیادہ MCQs ڈال لوں گا تو میں ٹائم لگے گا پر کوئی نہیں آپ لوگ کی تیاری ہو جائے آپ لوگ چیک کر لیں لیکن آپ نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں کو بتانے سبجیکٹس کا آپ نے شیئر کرنا ہے اگر ہو سکے میں آپ کو کوئی سسٹم کے لنک دوں گا میں کوئی اس کا لنک دوں گا میرے آپ یوٹیوب ویڈیو نہ دیں میرا کوئی نہیں فائدہ کرنا چاہتے تو میں یوٹیوب کی ویڈیو دینا چاہتے ہو جائے تو یہ لنک دسکرپشن میں ہوگا یہی لنک ہے اپنے سبس دوستوں کو دے دیں تاکہ وہ اپنی کوئی اس کی پریپریشن اپنی جو ایم سکیوز ہیں چیک کر سکیں کتنی ان کی پریپریشن ہے کتنے ان کے ٹھیک ہو رہے ہیں تاکہ ان کو بھی انداز ہو جائے گا کہ ہمارے مارکس کیوں کام آتے ہیں ٹھیک ہے جی خیار رکھے گا اپنا ٹیک کیر اللہ آفیس